بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن ایک ایتھکس کیا ہے سوال میں آیا ہے اس اکوڑے تروتفلنس سچائی سچائی ہونی چاہیے چھوٹ نہیں بولیں خدا کا واسطہ جھوٹ بہت زہر اسی لگنے لگائے کہ دنیا جھوٹ بولتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا تروتفلنس سچ بولیں یقین مانے سچ بولنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کی عزت ہوتی ہے اور آپ جھوٹ بولنے سے بلکل معاشرے میں گھٹیا ہو جاتے ہیں اور آپ کی لوگ باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں سچ بولیں بہت زیادہ ایکسٹریم پر مچ جائیں مطلب بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں دولت کمالوں یا بہت زیادہ لوگ فقیر رہنا پسند کرتے ہیں نہیں ایک لفظ عربی میں جوز ہوتا ہے میانہ روی قرآن میں کہا ہے نہ آپ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاؤ نہ بہت زیادہ لیس ہو جاؤ اپنے مزاج کے اندر میڈیم رکھو موڈریشن مانے اپنے کو میڈیم رکھو ٹھیک ہے نا نہ بہت زیادہ اوپر روڑنے کی سوچو نہ بہت زیادہ نیچے گرنے کی سوچو ہر چیز میں ہے ہر کام میں موڈریشن رکھو عبادت کرو تو بھی یعنی کہ پورا پورا دن عبادت کریں روزے رکھے تو پورے سال روزے رکھ رہے نہیں اسی طرح اللہ میں نے ہر چیز میں کہا ہے موڈریشن کرو اب میڈا روی رکھو موڈریشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا honیسٹ ہونی چاہیے مانداری پیشنس سبر کا مادہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہم پیشنس ہر وکام میں ہم کہتے ہیں پہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو نہیں غلط پیشنس رکھو پیشنس ٹولرنس کسی کی غلط بات کو برداشت کرنے کی حمد رکھو یہ نہیں کسی نے کچھ آپ نے تھپڑ مار دیا نہیں ٹولرنس ہمبلنس ہمبلنس کا مطلب کیا ہے جھکو لوگوں کے سامنے اوباباوں کو میں نے دیکھا امریکہ کا صدر کو لوگوں سے جھک جھک کے ملتا تھا بہت اچھی بتائیں جنرل سٹی جنرل سٹی کا مطلب کیا پیسہ دو لوگوں کو غریبوں کو کنجوس نہیں ہو جاؤ بہت دفرت ہے کنجوس آدمی سمجھے کنجوس ہی نہیں ہونی چاہیے کنجوس ہی نہیں پسند اپنی رسپانسبلیٹی اپنی رسپانسبلیٹی کو سمجھو ٹائم پر آؤ ہمارا کام ہے وہ کرو ہماری ہمat Delicious کیا کرتے ہیں کہ اپنی رسپانسبلیٹی ماں باپ کی رسپانسبلیٹی نہیں لیتے گھر سے نکال دیتے ہیں پیا اپنے چھوٹے بہنوائیوں کی رسپانسبلیٹی نہیں لیتے دفتر میں اپنی رسپانسبلیٹی کو سمجھتے نہیں ہیں ٹھیکی نا آفس کے ٹائم اب نکل جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو یہ غلط بات ہے نا responsibility تو اس کا code ہے جی آر ایم ایچ ایچ پی ٹی ٹی جی سے منعہ آسان کام کیا ہے چونکہ اس نامک ہے تو جی سے گوڈ آر آر سے ریلیجن ایم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ٹھیک ہے ایچ سے حسن ایچ سے حسین اور پی ٹی ٹی یاد کرنے تو جی آر ایم ایچ ایچ پی ٹی ٹی جی سے کیا generosity ایچ سے کیا responsibility ایم سے کیا moderation ایچ سے کیا honesty پھر دوسرا ایچ سے کیا humbleness پی سے کیا بتائیں patience ٹی سے کیا tolerance آخری تی سے truthfulness یہ ہے آپ کے اسلامک ethics اس پہ آپ نے ایک کر کے مثال دیجئے گا کہ اسلام کہتا ہے سچ بولو اس کی ایک مثال دیجئے گا ہم سچ نہیں بولتے ہیں تھا یہ غلط ہے گناہ ہے سچ بولنا چاہیے سچ لمیہ کو پسند ہے moderation ہمیں ہر کام میں شادی کریں گے دولت لٹائیں گے بیٹی کی شادی کریں گے کروڑ روپے خرچ کر دیں گے party کریں گے کروڑ روپے خرچ کر دیں گے نہیں میانا روی رکھو کھر کام میں خرچ یہ کہیں تندر بھی ہاتھ کو اپنے نورپل رکھو نہ بہت زیادہ کنجوسی اور نہ بہت زیادہ دکھاوا moderation اسی طرح عبادت میں عبادت میں بھی آپ moderation رکھو پانچ وقت کی نماز پڑھو تحجد پڑھو قرآن پڑھو اور تھوڑی بہت نوافل بھی پڑھ لوں نمازیں ٹھیک ہے ہر وقت بہت عبادت کرنا اللہ میں کہتا ہے نہیں تمہارے اور ذمہ داریاں بھی وہ بھی پوری کرو honesty امانداری بہت ضروری ہے بایمانی یاد رکھنا بہت گناہ ہے mental honesty دماغ سے بھی آپ honest ہونا ہونے چاہیے لوگ سمجھتے ہیں صرف honesty کا تعلق پیسے سے نہیں دماغ سے بھی honest ہونا چاہیے آپ کسی عورت کے ساتھ fraud نہ کرو دھوکہ نہ دو یہ بہتا ہے honestی کے خلاف نا عورت کو دھوکہ دینا چھیک ہے patience patience ہم تمیزی کرتے ہیں عصصہ آجاتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو کھر کام میں patience ہونا چاہیے کھانا نہیں دیتی ہمیں 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 جلدی دیں جلدی دیں بری بات ہے نا tolerance آپ میں ہونے چاہیے برداشت بھی ہونے چاہیے کوئی آپ کو غلط بات کہہ دے تو آپ برداشت کر لو خون کا گھونٹ پی لینا چاہیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہمبلنس بنے صافتنس اور generosity بنے آپ لوگوں کو دو غریبوں کو لٹاؤ غریبوں کے اوپر responsibly اپنی زیبنداریاں پوری کرو thank you